بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بائی میٹرک کلاس ہے فیزکس کی بک ہے ہمارا چپٹر نمبر سکسٹین آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الیکٹرو میگنیٹیزم چپٹر یہ جو ہے ہمارا جیسے فورٹین چپٹر تھا الیکٹرو سٹیٹک سے ملتا جلتا چپٹر ہے اور اس میں جو ہے ہمیں الیکٹرو میگنیٹیزم کے بارے میں پڑھنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایٹم میں الیکٹرون پروٹون موجود ہوتے ہیں نیگٹیف پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اور اسی سے متعلق یہ پورا چپٹر ہے چپٹر مطلب تھوڑا سا لینڈی ہے اور اس پہ جو ہے جیٹیل سے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے چونکہ ٹائم کی کمی ہے اور فیزکس کی کوئی ویڈیو نہیں تھی تو بچوں نے کہا سر جلدی سے ویڈیو بنا دیں تو اس لیے آج میں اس کے جو ہے آپ کو ایم سی کیوز کروا رہا ہوں زیادہ اس کے بارے میں تو خیر بات نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بنا ہوں گا جس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے الیکٹرومیگنیٹیزم میں کیا کیا ہوتا ہے اور یہ تفصیل سے مطلب چپٹر انشاءاللہ پڑھیں گے ہم ابھی میں ڈائریکٹ جو ہے ایم سی کیوز کی طرف جا رہا ہوں اور اس میں جو ہے ایم سی کیوز نمبر ون ہے جو مگنیٹک پولز ہوتے ہیں اس کے لئے کون سی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو جو فرس سٹیٹمنٹ ہے ان لائک پولز ریپل یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور لائک پولز اٹریکٹ تو یہ ریپل کرتے ہیں تو یہ دو دو غلط ہو گئیں تھرڈ ہے مگنیٹک پولز دو ناٹ افیکٹ ایچ ایدار یہ بھی بات غلط ہے افیکٹ کرتے ہیں تو فور جو ڈی ہے سنگل مگنیٹک پولز ناٹ ایگزیسٹ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل مگنیٹ پولز ناٹ ایگزیسٹ ایک سنگل مگنیٹک پولز ناٹ ایگزیسٹ نہیں کرتا تو یہ بات سچ ہے بھائی کیوں کہ کم سے کم دو پولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پول نہیں ہوتا یہ بات سچ ہے تو آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہوا سیکنڈ ہے وات is the direction آف دا میگنیٹک فیلڈ لائنز inside a bar مگنیٹک مگنیٹ تو دیکھیں بھائی from north pole to south pole تو یہ غلط ہے کیوں north pole سے جو ہے وہ باہر کو نکلتی ہیں south pole سے وہ in ہوتی ہیں اگر آپ نے یہ چیک کرنی ہے تو پیج نمبر 137 پر آپ کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اور second from south pole to north pole یہ ہمارا right answer ہے from side to side اور there are no magnetic field lines تو یہ غلط ہے تو آپشن نمبر b ہمارا from south pole to north pole یہ صحیح ہے third a the presence of a magnetic field can be detected by a اگر آپ نے magnetic field کی presence کو پتہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کی بک میں بھی یہ experiment دیا ہو ہے آپ کمپاس سے مدد لیں گے magnetic کمپاس آپشن نمبر d 4 a if the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increase the force on the wire also increase ٹھیک ہے بھائی جب magnetic field increase ہوگی تو جو force لگ رہی ہے wire پر وہ بھی increase ہو جائے گی تو آپشن نمبر a ہے 5 a a dc motor converts ایک dc motor جو ہے وہ convert کرتی ہے تو بھائی mechanical energy into electrical energy یہ غلط ہے mechanical energy into chemical energy یہ تو بالکل غلط ہے c ہے electrical energy into mechanical energy یہ options ہی ہے electrical energy into mechanical energy 6 a mcqs which part of a dc motor reverses the direction of current through the coil every half cycle ٹھیک ہے تو کون سا وہ حصہ ہے بھائی part ہے جو reverse کرتا ہے direction of current کو تو armature بھی نہیں ہے اور b ہے the commutator ٹھیک ہے یہ صحیح option ہے b اس کے بعد جو ہے mcqs number 7 ہے the direction of induced emf in a circuit is in accordance with conservation of energy ٹھیک ہے آئیے پیچھے آپ کے یہاں پہ بک میں آگر آپ دیکھیں گے تو یہ law دیا ہوا ہے اور آپ اس law میں پڑھ سکتے ہیں ساری detail سے چیزیں دی گئی ہیں law ہے وہ ان کا lens law and conservation of energy ٹھیک ہے تو اس میں mass charge momentum غلط ہے energy option سہی ہے mcqs number 8 ہے the step up transformer ٹھیک ہے the step up transformer کیا کرتا ہے تو بھائی یہ جو transformer ہوتا ہے یہ جو آپ اپنے جگہ جگہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو voltage آ رہے ہوتے ہیں اس کو control کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ control نہ کریں تو ہمارے گھر کی تمام چیزیں یہ جل سکتی ہیں یعنی high voltage ہو low voltage ہو یہ اس voltage کو control کرتا ہے تو یہ اگر کہیں پہ voltage کم آ رہے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کی problem آتی ہے اور گھر کے voltage کم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی transformer کا fault ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ جگہ آپ ہائی tension جو وائٹس ہیں جو اونچی وائٹس ہوتی ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے کھمبے لگے ہو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں جس کو ہم 11 kv بولتے ہیں 11 kv وائٹس کہ لیں تو وہ ہوتا ہے ان میں کرنٹ لیکن transformer ان کو convert کرتا ہے 220 میں اگر وہ ہی direct کرنٹ اگر آئے گا تو ہماری گھر کی چیزیں نہیں چل سکتی تو اس کو یہ پورا اپنے فنوینا کو سمجھ نا ہے اچھا transformer میں دو ہوتے ہیں چیزیں ایک ہوتا ہے step up ایک ہوتا ہے step down ٹھیک ایک دوسرے کے یہ opposite ہوتے ہیں اور transformer کے اندر primary quail اور secondary quail یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ریشو ان کا ہوتا ہے primary سے secondary secondary سے primary تو یہ پورا جب ہم chapter پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہاں وہ پوچھ رہا ہے step up transformer کیا کرتا ہے یہ جو increase the input voltage جو b option ہے یہ اس کا right answer ہے یہ input voltage کو increase کرتا ہے جب increase کیا جاتے نا voltage تو current decrease ہو جاتا ہے تو option a increase the input current یہ غلط ہے has more turns in the primary has less turns in the primary ہوتے ہیں اور has more turns in the secondary coil ہوتے ہیں تو یہ تین option تو غلط ہے a c d تو b increase the input voltage ٹھیک یہ سمجھ لیں 9 mcq the turn ratios of a transformer is 10 it means اچھا اس کو بھی سمجھ نے کی ضرورت ہے دیکھیں transformer کا جب بھی ratios ہوتے ہیں تو وہ دو digits ہوتے ہیں یعنی primary اور secondary یہ صرف ایک دیا ہے پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ step up کا ہے یا step down گیا لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے complete تو نہیں ہے لیکن اس میں option c جو ہے وہ تقریباً اس کا right answer بنتا ہے لیکن وہ بھی کس طرح سے بنتا ہے ns is equal to np divided by 10 بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ formula np divided by ns ٹھیک ہے اور is equal to 10 نہیں یہ primary اور secondary ہے وہ چیز بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو np our ns is equal to 10 ہے تو ns is equal to np divided by 10 تو یہ right answer c بھی بنتا ہے b بھی بن سکتا ہے لیکن چونکہ complete نہیں ہے تو ہم اس کو clear نہیں کر سکتے لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے اس کا answer وہ سی ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ mcq complete نہیں ہے اچھا جی mcq complete ہو گئے آئی hope کے اچھی طرح سمجھ آئیں گو اس میں بھی میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ فارغ کو پورا ریڈ کر کے آپ کو سمجھا دوں گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ